بریک باد خوش حامدید چلیں نواز شیف کی ایک بھٹی تھی یا دو بھٹیاں تھی یہ بتائیں کہ عمران خان کی کون سی اس کے باپ کی کوئی کسی گھر میں کسی کمرے میں ایک بھٹی تھی کیا تھی وہ ان کا اگر بیگرونڈ دیکھا جائے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اکرام عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ بد دیانتی میں اور عشوت میں اوڈس میں صبح تھے تو اس کے بعد ابھی تک کئی مہینوں سے کوئی منی ٹریل نہیں دی گی علیمہ خان کی کسی قسم کی کئی مہینوں کے بعد جنہاں بھی اس کو یہ یہ سب سے بڑی بد دیانتی ہے اور اس کے علاوہ ہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چندہ تو کٹھا کر سکتے ہیں مگر قوم پوچھتی ہے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں وہ کہاں سے کھاتے ہیں کیسے اپنا گھر چلاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ ابھی فواد چودری بھی کہہ رہا تھا میں شام کو سن رہا تھا اور صادیہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی وہ تو دیکھو جی اخلاقی اس نے بہت جرد کی اس نے استیفہ دے لی جب ایک بھندہ نیب نے گرفتار کر لیا ہے تو اس کے پاس اخلاقی کونسا جواز تھا کہ وہ اپنی منسی میں رہتا کونسا اس کی قیادت کے پاس کونسا اخلاقی جواز تھا علیم خان کے پاس کونسا اخلاقی جواز تھا کہ وہ رہتا تو لہٰذا یہ ہے کہ اسے سٹیپ ڈاؤن کرنے اگر وہ اپنی ریٹن نہ کرتا تو اس کے بعد بھی ہو جانا تھا وہ تو اگر سواتی صاحب ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے تو پھر علیم خان کیوں نہ ہوتا یہ کونسا اخلاقی بات ہے دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے جی وہاں پہ شباشی بھی استیفہ دیں وہ شباشی منسٹر ہے شباشی تو کرسار ہیں اسمبلی کے اندر میمبرز نے جو اسمبلی کے رورز ہو اس کے مطابق ان کو کمیٹری کا چیرمنہ منایا ہوا ہے یہ کوئی منسٹر ہے کہ بھئی علیم خان منسٹر ہے علیم خان تو جائے سٹیپ ڈاؤن کریں دوسرے لوگ کس طرح سٹیپ ڈاؤن کریں صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کی اندر جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے یہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چوری جو ڈکیتی جو پردے ڈالے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی طرح سے اپنے بندوں کے اوپر یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے ملک کے لیے ٹھیک ہے لڑ سکتے ہیں تو وہ جناب ان چور چکوں کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں جن کے کوئی مسائل نہیں آمدن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر ہے تو یہ بتائیں کہ جن ٹیم جس ٹیم کا میں بڑی بڑی ای ٹی ایم کا نام لیا ہے ان کو بھی ان کے انگوریاں چاڑ رہی ہے نا دکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ پہلے آپ کا کرتے تھے کہ یہ تو گٹ جوڑا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا بکرا پیش کیا گیا تو دونوں طرف سے آپ خوش نہیں ہیں مدر صاحب یہ نہیں یہ مقصد یہ ہے کہ یہ تو چیز ہیں پینڈورا باکس کھل گیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جب پینڈورا باکس کھل جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب پینڈ اے کی تحریک چلی تھی تو بھٹو صاحب نے بھی اپنے ایک دو منسٹرز کو ایک قربانی دی تھی کہ وہ جو جو تھی تحریک جو تھی ختم جو تھی اس کی جو تھی اپوزیشن کی جو اس وقت بہت بڑی ایک طاقت اختیار کر گی تھی انہوں نے بھی اپنے تین منسٹرز کی قربانی دی تھی لیکن وہ قربانی دینے سے بات بنی نہیں تھی وہ پھر ایک روح میں یہ بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے میرا خیال ہے یہ رکنے والا نہیں ہے اس کو رکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ جب سلسلہ شروع ہوگا تو یہ پھر آپ کی دیگر پارٹیوں تک اور دیگر لوگوں تک بھی یہ جائے گا اور یہ پھر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کا میں بڑی دیر سے خدشہ کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں کی ٹھیک 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 سادیہ صاحبہ یہ گل صاحب نے ریسپونڈ کی آپ کی باتوں پہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ ایک تو مجھے یہ بڑی بات سن کر ہی آتی ہے کہ اداروں کو ڈکٹیٹ کروانے والے آپ کو انہیں کہ ان کو مکرفتار کر لیں یہ بھی کر لیں آپ ڈکٹیٹشن نہ کروائیں اداریں اگر مختلف مختار ہیں انہیں دیپینڈنٹ ہیں تو جن جن کو گرفتار کرنا ہوگا وہ کر لیں گے اور حکومت سے کرنا کیجئے جس طرح آپ اپنے لوگوں کو آپ لوگ اپوزیشن کو بناتے رہے درائے آمدہ بتا رہے ہیں ان کے اپنے لوگوں کو کور کرتے رہے ہیں یہ سین اب آپ کو انشاءاللہ عریمہ خان کے درائے آمدہ بتا رہے ہیں اور دوسرا آپ جو باتے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا کیا سورس آف انکم ہے خان صاحب کی تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے آل لائن جا کے چیک کر لیں اگر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اگر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو نیپ بھی بولتی ایلیکشن کمیشن بھی بولتا ہے ایسے پرائی مینیسٹر پاکستان ان کی کوئی چیز عوام سے پوشیدہ نہیں ہے وہ کیا سبتے ہیں کیا سب آتے ہیں کارلل صاحب یہ آپ بات رکھے گی نہیں ہے کیا آپ کا پوائنٹ ویو ہے کارلل صاحب ہے جی ساتھ بٹی صاحب بٹی صاحب سن پا رہے ہیں جی بٹی صاحب یہ سلسلہ رکھ جائے گا یہ چلتا رہے گا جیسے سارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رکھے گا نہیں دیکھی بات بڑی بلکل کلیر ہے کہ یہ سلسلہ اعتصاب کا نہیں رکھے گا اور آج ہمارے ملک کی سروائیول کا صرف ایک ہی رہتا ہے کہ اکروس بورڈ بالکل شفاف اعتشفاف اور یہ اعتصاب ہو رہا ہے یہ صرف پولٹیشنز کا نہیں ہو رہا ہر بندے کا ہو رہا ہے صرف یہ ہے کہ پولٹیشنز آپ کے لئے سب سے سامنے آ رہے ہیں عزر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخری منٹ عزر صدیق صاحب جگن ہے ابھی مجھے حراانگی ہو رہی ہے پولٹیکل لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھئی کانور اور آئین کی باتیں کریں آپ یہاں بیٹھ کے ایک بات ماننی پڑے گی کہ مرانگی کے جو پرنسپل یہ گورنمنٹ خیٹ کر رہی ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوئے اور دوسری دیکھئے گا اس گورنمنٹ نے کمت کم اداروں کو ملائم نہیں کیا جو پرانے سارے کرتے آ رہے ہیں اور باتیں ہم عزر صاحب وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ اور پاور اپ اٹھار نہیں بھی آپ کو جمع کروانے پڑے میں بات آپ کو بتاتا چلوں آپ کو اس طریقے کا آپ اخلاف ہے سبود موجود ہے وہ جنگ ہم لڑیں گے اور وہ لڑیں گے لیکن یہ جو بیٹھ کے ہم سیاسی تمہتوں نے باتیں جتنی مدی کر رہے ہیں بھئی پچھلے پندرہ سار میں کیا کر لیا کوئی دخاثر نے جو باتیں کرتے ہیں زبانی باتیں مت کریں جو بات کرے تھے اسرم گھر صاحب کہ جناب شباہد شریف صاحب میں تو احران ہوں وہ بھئی گلے سرکوں میں دسیڑنا گلے پھاڑنا ٹھیک ہے آپ بھی شیاسی باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ آپ کو پہنچے دیکھیں جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو بات ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ملائم کرتے تھے نیب کو ان کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں فال چودہ ہی نے کیا کہا تھا نیب کے بارے میں وہ آپ کو یاد نہیں ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں ڈاک شاہب نے کہا جی بھٹو صاحب نے تین منسٹروں کی وضافتے خود پرائی میسٹر ضرفکاری بھٹو کوئی ایک پانی ایک پانی کا گلاس بھی کنے جائے ثابت نہیں کر سکا ان کے منسٹر ان کی کیمرٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہی ضرفکاری بھٹو کا جو ان کا ویجن تھا جو ان کی سوئج تھی جو ان کی قربانی تھی وہ ملک کے لئے بہت شکریہ سادیہ صاحب بہت شکریہ سادیہ صاحب بہت شکریہ کللر بھٹی صاحب بہت شکریہ اور اہل سیاست یہی سوچ رہے ہیں کہ غیر ممکن ہے آلاد کی گتھی سلجے اہل دانش نے بڑی سوچ کے اُلجھائی ہے ہمیں اجازت دیجئے حالانے کے بعد